ریلیجن اور سوفیزم تو جیسا کہ ٹاپک سیلف ایکسپلینیٹری ان ایسنس کہ ہم بات کریں گے کہ ریلیجن اور سوفیزم جو ایک ایک تھوٹ ہے خاص طور پر اسلام کے اندر سوفیزم کا جو کونسپٹ ہے اور کرسچینٹی کے اندر جو میسٹیسزم کا کونسپٹ ہے اس کا ریلیجن کے ساتھ کیا کنیکشن ہے ریلیجن کیا سپورٹ کرتا ہے یا سوفیزم کی جو بیس ہے وہ کہاں پہ لائی کرتی ہے نو ڈاؤٹ کہ جو ریلیجن ہے یہ ایک بیلیف سسٹم دیتا ہے اور کلچرل سسٹم دیتا ہے اوورال سمبلز ہوتے ہیں ورڈ ویو دیتا ہے اور ہمینیٹی کو نیریٹ کرتا ہے سپیرچوالٹی کے ساتھ مورل ویلیو سسٹم دیتا ہے اور کسٹمری ایک سسٹم دیتا ہے نو ڈاؤٹ ریلیجن کا یہ کان ہے تو ٹیپیکل جو موڈل آف ریلیجن ہے ریلیجن سٹیڈیز کے اگر ہم موالے سے بات کریں تو اس میں جو جو کلیفورڈ گیزر ہے وہ بیسکلی کالڈ اٹ کلچرل سسٹم اور کلچرل ویلیو سسٹم وہ ریلیجن کو اس طرح لیتا ہے اسلامی سسٹم کی اگر ہم بات کرتے ہیں پرٹیکللی جس کو ہم پھر صوفیزم کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ بیس کرتا ہے بنیادی طور پر دو پرنسپل کے اوپر ایک پرنسپل اس کا نمبر وان جس کو آپ توحید کہلیں کہ ایبسولیوٹ بیلیف ان گاڈ اور دوسرا جو ہے وہ ایبسولیوٹ بیلیف ان رسالت یعنی جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا یعنی اللہ پہ ایمان اور رسول پہ ایمان جو تمام مسلمان ہیں انکلیوڈنگ صوفیاء جن کو کہلیں یا صوفیز جن کو کہلیں وہ بھی اسلام میں خاص طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول اور جو جتنے بھی اقائد ہیں ملائکہ ہیں آخرت پہ ایمان ہے اور اس میں ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہوئے بنیادی طور پہ اپنی زندگی میں جو گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ لیتے ہیں وہ قرآن ہے یعنی قرآن وہ مقدس الہمی کتاب ہے جس کے اوپر وہ بھی یقین رکھتے ہیں اور ان کا بھی اس کے اوپر یہ یقین ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو صوفیزم اور اس کی جو پریکٹسز ہیں خاص طور کے اوپر اگر اسٹوریکلی سپیکنگ ہم دیکھیں ان ون وی اور آرد ایڈہ آرد ایڈرر ان ون پری ٹیکٹر ایڈہ آرد ایڈرز وہ وہ ٹریس بیک ہوتی ہیں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی صوفیاء یا اس طرح کی جو ان کی تعلیمات صوفیاء کی لے لیں ان کی جو ٹریڈیشنز لے لیں ان کا جو اوورال جو اس اس عزم کا بنیاد ہے اس کو وہ ٹریس بیک کرتے ہیں درہو دیفرنٹ جنریشنز اور دیفرنٹ اس میں جو اولیاء اکرام کی یا صوفیاء کی جو ایک یوں کہلیں کہ چین بنتی ہے تو اس کا جو اریجن ہے وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سمجھتے ہیں اور ٹریس بیک اس کو کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اسٹوریکلی کہ جو ٹرم صوفی کی ہے یہ ورڈ جو صوفی کا ہے یہ ورڈ صوف سے نکلا ہے اور صوف کا ورڈ جو ہے اس کو وول کے لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ عربیک ورڈ ہے سواد وا اور فے توف تو یہ اس کا مطلب عربیک میں ہوتا ہے اون یہ جو اون ہوتی ہے خاص طور پر جیسے جو وول آپ اس کو کہلیں تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر جو صوفیہ جو پریکٹیشنس تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ جو اون کا کپڑے پہنتے تھے یوز ٹو عموم زیادہ ان کے جو کپڑے ہوتے تھے اور خاص طور پر جو صوفیہ ہیں جتنے بھی انہوں نے زیادہ پریفر کیا کہ وہ اون کے کپڑے پہنتے تھے اب یہ بھی ایک حقیقت ہے پیٹرمین دوہزہ دس کی ایک ریسرچ کے مطابق کہ یہ جو صوفیہم کی بنیادی ٹرم ہے یہ ٹین سینچری میں اس کو زیادہ استعمال ہوا یعنی دوسری لفظ میں یوں کہہ لیں کہ اسلام کے تین سو ساڑھے تین سو سال بعد یہ جو ورڈ ہے وہ اس کا زیادہ پاپولر یوز ہوا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ جو اولیاء اکرام ہے وہ اپنے لیے صوفی کا لفظ زیادہ پریفر کرتے ہیں اور صوفیزم کا یہ جو یہ جو کونسپ تھا تو ٹویلف سینچری آن ورڈ جو بہت ساری مومنٹس تھی جس میں خاص طور پر بہت سارے اس میں اسیٹکس بھی شامل ہو گئے اس مومنٹ کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ یعنی تو انہوں نے سبق کیا دیا صوفیہ نے یہ خاص طور پر کہ جو سپرچول معاملات ہیں ان کو پریفرنس دی جائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی قربت کے لیے جو صحیح کی جائے کوشش کی جائے اور اللہ کی دوری سے ہمیشہ بچا جائے یہ ایٹینہ 2007 کی ریسرچ کا کرکس ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں صوفی جو ٹریڈیشنز ہیں اور جو شرائن ہیں خاص طور پر یہ بھی کلوزلی اسوسیئیٹڈ فیکٹ ہے اور یہ ریلیشنشپ جو ہے خاص طور پر شرائن کلچر کا صوفی ٹریڈیشنز کا کسٹم کا اس کی بھی ایک ہسٹری ہے اور اسٹاریکل بیگراؤنڈ ہے پاکستان میں خاص طور پر صوفیاء کی جو مزارات کی اگر ہم بات کریں ٹریڈیشنلی تو اس میں ایک جو ہیریڈیٹری جو کونسپٹ ہے اس میں خاص طور پر گدی نشینی کا جس کے اندر جنیٹکس یا موروسیت نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے نو ڈاؤٹ تو ان کے ساتھ بھی بے شمار طرح سے لوگ ہسٹاریکلی بڑے اٹیچ رہے ہیں اور ان کی کمانڈمنٹ کے اوپر کہلے یا ان کی انسٹریکشن کے اوپر ہمیں بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں نظر آتے ہیں صوفیاء نے نو ڈاؤٹ ہسٹاریکلی سپیکنگ ایک پاتھ وے ٹو گاڈ جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جو کہ کوشش جس پاتھ میں جس رستے میں جس جو سفر میں کوشش کرتے ہیں کہ تمام طرح کے جو بیریئرز ہیں خاص طور پر جو راکاوٹیں ہیں یا ان کو حجاب کہلیں آپ بیریئرز کو کہ خدا اور بندے کا درمیان تمام طرح کی جو دوری ہے ہجابات ہیں یا جو بیریئر ہیں یا ریسٹرینٹس ہیں وہ کسی کی شکل میں ہو اس میں کوئی نفسانی شیطانی یا اور طرح کی فرسز جو دور کرتی ہیں بندے کو اپنے رب سے ان کو کم سے کم کیا جائے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کہلیں کہ اس قربت کو بنیاد سمجھا جائے اب ہم ایٹیمالوجی کی اگر بات کرتے ہیں کہ اسٹوریکل بیکراؤنڈ کی تو وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ڈیفرنٹ ورڈ ڈیفرنٹ طور پر یوز ہوا اس میں اس کی ٹرمنالوجی پھر وقت کے ساتھ بدلتی بھی گئی کسی نے اٹیچ ہوتے تھے کسی کسی نے ان کو ڈیووٹی کہا کسی نے آسیٹک کہا کسی نے کہا کہ یہ تو امپاوریشڈ لوگ ہیں تو کسی نے ان کو سپیرچول ٹریول کا بھی نام دیا یہ دو ریسرچز یہاں ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں you can better understand اگر آپ اس کو گوگل کرے تو ریسرچز میں بشمار مٹیریل آپ کو اور بھی ریلمنٹ مل سکتا ہے so most of the پاکستانی نٹشل ویکن سے آج تک وہ صوفیاء کو یعنی جو سینٹس ہیں صوفی ان کو یہ سمجھتے آئے ہیں کہ وہ اسلامی ورچوس کے طور پہ ان کی ایک ریسپیکٹ کا ایک آنر کا ایک سیمبل پرائیڈ کا ان کے ساتھ یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے اور ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے کریکٹر میں تقویٰ تھا قربانی تھی لوگوں کی خدمت تھی ان کے زندگیوں میں یہ تصور کیا جاتا ہے اور most of the پاکستانی اس کے اوپر believe کرتے ہیں so جو followers ہیں صوفیزم کے جو خاص طور پہ ماننے والے ہیں وہ پھر اپنے اگر ill یا sickness کی صورت میں یا بیمار اگر تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ صوفیزم کو as a therapeutic rituals کے طور پہ mechanism کے طور پہ یا meditation کے طور پہ وہ اپنی اس طرح ان سے healing یا coping strategy کے طور پہ وہ صوفیزم کو لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی وہ پھر مزارات کی طرف یا صوفیاء کی طرف یا اولیاز کی طرف جاتے ہیں اس belief کے ساتھ یا اس عقیدے کے ساتھ کہ جو اولیاء ہیں یا saints ہیں یا قریب کر دیں گے اور وہ جو دوریاں ہیں اور وہ جو حجابات ہیں یا جو رکاوٹ ہیں ان کو دور کرنے میں یہ اولیاء جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے